میں میرے لوگ ہوں گے جہاں کوئی بھی کیس ہم دیکھیں گے ہم ایمانداری کے ساتھ آپ سے آسر بار ہم ساتھ مہنا پڑھام پرنیاں سلام پرنیاں جہار پرنیاں آپ کے پیر چھوئے ہیں گھر گھر چاہے وہ آدیباسی بھائی ہو میں ہر آدیباسی بھائیوں کی نوزوان اور اس کی پری لکھی بیٹیوں کے لیے میں نے سنگلپ لیا اس کی زندگی بھدلنے کے لیے چاہے وہ پاسوان سماج کے لوگ ہوں چاہے رام سماج کے لوگ چاہے رسیدیم سماج کے لوگ چاہے وہ سرما ہو یا جولہا چاہے گوڑی ہو یا نشاد چاہے تطمہ ہو یا چندبنسی گیبرل سماج میں آپ کو بچان دیتا ہوں یہ دھرکی رینو کی تھی اور وہ رینو نے سنسکار دیا ہے آج پپو یا دب رینو کا بیٹا بن کر کے کہتا ہے رینو کے سنگل سے جس رینو نے پرنیاں کو بنایا جس رینو سے پرنیاں کی پہچان بنی آج رینو کا بیٹا پپو سے پھر سے ایک بار پرنیاں کو دنیا میں جاننے کا موکہ ملا پپو یا نب سندہ بھا تسلیم صاحب نہیں رہے ہم نے کہا ہم کو سپنے دلی پٹہ نے چھوڑ دیا ہمارے گھر نے چھوڑ دیا لیکن میں نے سنگل کیا کہ مرنا پسند کروں گا پرنیاں کو نہیں چاہے جو ہو جائے میں نے دل تو جیت لیا نا میں نے آشرباد تو لے لی نا اس دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے جب میں کرونا میں سیوہ کرنے گئے تھے تب کون سا ہم ایم پی اے ملے تھے جب ہم باڑ میں لوگوں تک کھانا پہنچا رہے تھے تب کون سا ہم ایم پی اے ملے تھے یادی آج ہم پرنیاں چھوڑ دیئے تو ساید ہم جندگی چھوڑ دیں گے لیکن راجنیتی نہیں اور اسی سنکت کے ساتھ مدھے پورا پونے تین لاکھ سے جیتا ہے چودہ میں مدھے پورا جب پوری دنیا نریندر موڈی جی کے ساتھ کر رہا تھا تو وہاں کے لوگوں نے سپور کے لوگوں نے ہم دونوں کو جیتا ہے لیکن جس طریقے سے کرونا اور بار کے بعد ہم نے پانچ سال سارزہ مدھے پورا کی سیوہ گھر میں رکھے کی اور اپنے ہی بیٹے کو اس نے جاہتی بنا دیا اپنے ہی بیٹے کو اس نے جاہتی میں کھانچے میں بھر دی میں نے اسی دن کہا کہ جہاں جاہتی ہوگا جہاں ہندو مسلمان ہوگا وہاں پپکو رہی ہے مجھے نہیں چاہیے کرسی مجھے نہیں چاہیے پیسے میرے سریر کا ایک ایک حصہ آپ کا ہے میں اس بہار کی گریبی کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں میں اس بہار کے گریبوں کی زندگی میں خوشی لانے کے لیے پیدا ہوا ہوں چاہے میڈل کلاس کے لوگ ہو چاہے وہ کاسکار ہو کسان ہو چاہے وہ پہ روزگار یوبہ ہو چاہے تھیلا ٹم ٹم رکسہ پھل سبجی پرچون کی دکان پہ اپنی مزدوری کرنے والا میرا کھون ہو ہم اس کی زندگی بدلنا چاہتے ہمارے کارن گٹ بندھن رکی رہی ہم نے کوئی گلتی نہیں کی تھی ہم پیر پکرے لالو جی کا کہ لالو جی جب بیٹا جنم نہیں لیا تھا ہم بڑے بیٹے کے روپ میں تیرہ سی سے آپ کے ساتھ رہے بیپکس میں ہم آپ کے ساتھ بیٹے کے طرح کھڑے تھے مکمنٹری کی کرسی کے بکت آپ کے ساتھ بیٹے کے طرح کھڑے تھے ہمیں ہمارا ماں کے آنچل مچھی ہم سارے دس بجے رات میں انسے کہے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہم چلے گئے ہاتھ کے بیہار بنائیں گے دوسرے دن جب ہم پتلی پہنچے پریانکا گاندی جی کا فون آیا کہ پپو جی آپ اپنی پارٹی کا مرد کانگریس میں کرا دیں آپ کی زورت بیہار کو ہے اور آپ بیہار کی سیوہ کریں میں نے اسی وقت ایک بھرے بیسواس کے ساتھ بیہار کے چودہ کروڑ لوگ لوگوں نے پوچھا کیوں مرد کیے میں نے کہا جب پورے دیس میں کرونک میں ہم ہر گھر پر گئے ہر گھر کی مدد کیے کروڑوں کروڑ روپیہ لوگوں کے کونٹ میں دیئے رمدی سیور رائے آکسیجن دیئے کھانا پہنچائے تب ہم کو لوگوں نے جات بنا دیا ہم پٹنا میں بار میں سب کو کھرائے ایک بھی ایم ایل اے وہاں نہیں گیا لوگوں نے کہا نہیں دینے اس کو بھونٹ لیکن پھر اسی کو دے دیا ہم کو اسی دن پھیس پہنچی اتنا سیوہ کرنے کے بعد ہر کی بیتی ہر کی گھٹنا میں مدد کے بعد اتنا کروڑنا میں سب کے سب نے اپنوں کو چھوڑ دیا میں نے سب کے لاز کو اٹھایا اس کے بعد مجھے جاتی سمجھ کر کے لوگوں نے چھوڑ دیا تب مجھے لگا جب میں چنوں میں جاتا تھا تو کہتا تھا گھٹ بند کر لیجئے اس پر لگتا تھا میں آپ کو مار کو گوئی میں جندہ رہ کے کیا کروڑا جب مجھے بھی کسی جاتی کے سہارے مجھے بھی کسی نیتا کے سہارے آنا پڑے تو ایسے پپو کو پچھ کے کیا تھائیدہ تب ہم نے سنکت لیا کہ کسی ایک بھرے پلٹھاؤن پہ جاؤں ہم چناؤ کے لیے کانگریس میں نہیں گئے ہم جانتے تھے کہ پورنیا کہ لوگ ہمیں بیٹا کے طرح مدد کرتے ہیں یہاں گھٹ بندھن نہیں چاہیے یہاں جاتی نہیں چاہیے یہاں ہندو مسلمان نہیں چاہیے پرسو ہم آجائے سا کے گھو جگت جیسو بار جی کے گھر گئے وہاں کے سارے سا کے لوگوں نے کسما میں کیا کہا ہو سکتا ہے میں کوئی بھاجپا ہوں کوئی کانگریسی ہو سکتا ہوں کوئی جدیوں ہو سکتا ہوں اس بہا سماج کے لوگوں نے سا کے لوگوں نے کہا نہ مجھے نتیج سائے نہ مجھے کانگریس نہ مجھے موڈی چاہیے مجھے اپنا بیٹا چاہیے اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے بولا میرا نتیج میرا لالو میرا موڈی سر پپو ہے اس کے بعد کیا میرے زندگی میں کچھ بچنا چاہیے بے گھر آپ کے کہاں چلے جاتے کہاں جاتے ہم سبھی پارٹی کے پاس نیتہ نہیں ہے سکسٹی پارٹی ست بی جے پی میں کانگریس کے لوگ کو ٹکٹ مل گئی سیتہ سورین کورا جی کی پتنی کسی پارٹی کے پاس نیتہ کیوں نہیں ہے کیوں یہ جنگتہ بھی سواصلہی کر پاتی ہے آپ پہ کیوں آپ گھٹ بندن کے لیے صرف رہتے ہیں آج پپو میں دھند بات دوں گا میں اس پورنیاں کے گریبوں کو میں اس پورنیاں کے نون یادت سرما تکمان گنگو تری کو میں گنگو تا سماج کے لوگوں کو بی سواص دی رہتا ہوں آپ نے کل بس لوٹا دیا میں آپ کو اپنی زندگی لوٹا دوں گا یہ آپ کو میں بھروسہ دیتا ہوں وہ نے یہ ہندوستان کو سندیز دیا ہے چھوڑو چاہتی اور پان چھوڑو ہندو مسلمان چھوڑو مادیا گری اور انسانیت کو پیدا کر ہر دکھنی ہر پریبار ایک خون ہے میں جب تک جنتا رہوں گا میں بچان دیتا ہوں بچے کی سوگن ہر پریبار کو اپنے پتا اور ماں کے ترہ سیوا کریں گا ہم چھوڑو لگنے کے لیے نہیں لگ رہے ہیں پرنیا ہم چھوڑو کے پہلے ہی بھارت کے دل میں پرنیا کے جمیر کا جگہ بنا کر کے رکھ دیے ہیں آج پورے بھارت میں ایک ہی چلچہ ہے پرنیا پپو پرنیا کا کیا ہوا پپو کا کیا ہوا پرنیا کے سیمان چلو کوشی کے بیٹا کا کیا ہوا ہر ماں کے بھیتر بیٹا ہر بہن کے بھیتر بیٹا ہر بیٹی کے بھیتر بیٹا ہر پجورگوں کے بھیتر بیٹا ہر یوگوں کے بھیتر بھائی ہر لوگ پرنیا میں جاتی تھرم مجھب سے الگ ہٹ کے اس بار دیس لاکھ لوگوں نے وہ نبے کانبے پرانبے چورانبے وہ پرنیا اور نوہ ہجار چوبیس کا پرنیا جو دنیا کہ ہر گھر میں یہ سوال ہے کہ آخر پرنیا کا بیٹا پپو کے ساتھ یہ گناہ کیوں پپو کا کسور کیا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے دل سے رہی نکرنا چاہا ہم ہمیشہ ہر پڑی بار کے جنگی کے درد میں حصے بنے کرونا پورے بھارت کے لوگوں کے پاس جانے کا پریاز کیا ہر بھتنا میں جب بھوٹ میں بھوککا پایا تھا بھوٹران اس پر پپو یادو دو ٹرین اور بیہار کے ساتھیوں کے آسیر بات سے چالیس ٹرک سمان لے کر ہم کو جرات کی سیوہ کرتے تھے ہم اترا کھن میں تعلیمت پہ جائیں اترا کھن میں باہر آیا ہم نے جا کے سیوہ کی اور ایزا میں تُفان آئے ہم نے جا کے سیوہ کی جہاں جہاں سنگت میں انسان یک رہی وہاں وہاں پپو یادو پورنیا کا بیٹا سیمانچل کا بیٹا کوشی کا بیٹا کے بند کر گیا جاتی نہیں گیا پٹنا کے بار میں جاتی نہیں تھی کرونا میں جاتی دھر مدھب نہیں تھا نہ پھرد نہیں تھی پورنیا کا بیٹا تھا جس کو پورنیا نے مدد کرنا اور سیوہ کرنا سکھایا تھا اور ہم نے سیوہ کی میرے جدگی کا مطلب ہے سیوہ میرے جدگی کا مطلب ہے ہر سنکت میں ہر پریبار کے ساتھ کھڑا ہونا میرے جدگی کا مطلب ہے ہر ویڈیل کلاس گریب کسی بھی جات اور کسی بھی دھرگ اور بجھرگ کے لوگوں ایک بیٹا کے طرح اس کے آنسو پوچھنا اس کی جندگی میں جا کر اس کی خوشیاں لانا اس کو مسکرانے کا افسر دینا اس کی جندگی میں کوئی دکھر نہ ہو آج میں پوڑنیاں کے ہر ماں کو ہر بہنوں کو ہر گیٹیوں کو پیچھوں کے میں یہ پسواز دلاتا ہوں آپ کے آنے والے پھر ہی جب تک میں جندہ ہوں یا نہ ہوں ہم آپ کو کبھی بھی دکھنے رہنے نہیں گے ہم آپ کو آنے آنسو بینے نہیں دیں گے ہم آپ پر انگیاں ہونے نہیں دیں گے ہم آپ پر چنگ ہونے نہیں دیں گے ہم آپ کی خوشیوں میں کسی کی زندگی میں دکھل دینے نہیں دیں گے پوڑنیاں کی ماں نے جس بھروسے کے ساتھ پپو کو اپنا بیٹا بنایا آج اسی ہمت کے بدولت میں نے سارے ٹکٹ چھوڑ دی ساری پاڈیاں چھوڑ دی اپنے ماں اور اپنے بھیوہ کو نہیں چھوڑا میں نے سب کو چھوڑ دی میں اپنا گاہ چھوڑ دیا مدھے پورا میں سپور میں دھوڑوں سے ہم نے اپنی پاٹی دلائے کر دی پریانکا گاندھی جی راہول گاندھی جی کے اس شانگھرز کے بشواس کے کارن میں اس دیش کی سیوہ کرنا چاہتا تھا میں اس دیش کی گریبوں کے لیے جینا چاہتا تھا پڑے لیٹ بھارن اور لارجر خوش کے ساتھ ہمیں مدھے پورا جانے کے لیے کل تک کہا گیا ہمارے بربار کے لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ آپ چلے تھا یہ مدھے پورا میں جاتی رہی ہوں میرا گناہ کیا تھا کہ میں کونگرز ویم کرلوں میں جادبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھ میں کونسی کمی ہے کہ آپ ہمیشہ کوشی سیمان چل کے لوگ ہمیشہ آپ نے کبھی نتیل سی کبھی لارو جی کیا آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں سمکھا سب کو پیسہ چاہیے آپ کے بیٹے کو ایک روپیا نہیں چاہیے میری زندگی آپ کی ہوتی ہے پھر بھی آپ ہم کو جاب نہیں کہے کیا کر دیتے آپ کے ہر بھوک میں میں گھرہ ہوتا ہوں پھر بھی آپ ہم کو لات مارتے ہیں کیوں جاؤں مدھے پورا آپ کے لیے لالو یادب سب کچھ ہو جاتا ہے پوریہ کے جاتب کم سے کم اتنا تو ہے یہاں کے بیک پڑ میں کہ وہ پپو کو اپنا خون سمجھتا ہے آپ تو تیرسکار کرتے ہیں وہاں آپ کو آپ کو مانید کرتے ہیں ایسی دن ہی تھی کہ کیا کریں گے ایسی راجلتی کیا کریں گے نہیں کرنی ہے ایسی گندی راجلتی مجھے چودہ دن سے ہم کو ٹورچر کیا گیا ٹی وی چینل چودہ دنوں تک پوریہ پپو پوریہ پپو کانگریس پر پریسر دیا گیا میرے ختم کیے گئے میری پاتھی ختم کی گئی اس کے بعد مجھے ختم کرنے کی کوجیز کچھ کانگریس ہی اور کچھ اپنوں نے ہم اتنا گلت تھے اتنا نفرت ہے مجھ سے آپ کو کی آپ کل میرے خلاف آگئے ہیلیکیپٹر لے کے آج تک آپ کہیں نہیں گئے کونسی گسمانی ہیلیکیپس سے کیا کیا تھا میں نے آپ کہیں نہیں گئے آپ نے کہا بتاسا جائے تو جائے مندل نہیں جانی چاہیے پپو کھتم ہو جائے تو جائے لالو جی آپ کا بیٹا بچنا چاہیے ہم بولے ہم بولے لالو جی کو ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ رہیں گے آپ بنائیے مکمت جس کا باپ ایک اس کا بات ایک جس کا بات دو اس کا باپ دو ہم نے کہا پرنیا نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑا ہم نے کہا مرنا پسند کریں گے کانگریس نہیں چھوڑیں گے جب تک جندہ ہیں تب تک راحل گاندی اور پریانکا گاندی کی بیچار ہمارے زندگی میں دفن ہوگی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اور تیسری بات یاد رکھئے گا میں انیاء گٹ بندھن مجبوط ہو میں پریاس کروں گا لالو جی ہماری بہن ہے میسا رونی جہاں میری جورت ہوگی میں خون دے کے بھی اپنی بہن کے لئے مدد کرنے کا پریاس کروں گا میں اس بہار میں سبھی جگہ انڈیا گٹ بندھن کے لئے کام کروں گا سیبا ایک جگہ جہاں ایک بھیکتی کی زندگی کا قتل راجت کے راج سبھا ایم پی نامانکن بھر دیا یای ہی سک لڑ یا کنہی یا نے کیا بگا رہ تھا آپ کا پپو یاد سمجھ میں آیا نکھیل بابو کو کیا بگا رہ تھا کدار پاندے جی کا پوتا آسوات پاندے کا سیت کیوں لے لیے پر بنا سندھی کے بیٹے کا سیت کیوں چھ لیے جس سابودین نے اپنی زندگی دے دی اس کا سیت کیوں اور صرف نفرت بپو سے میں لالو جی جب بھی مک منتری بنانے کی باری آگی میں آپ کو بچان دیتا ہوں یادی جنت آپ میں ایک طرف کانگریس کو سنکف کے ساتھ نمبر ون کرنے کا پریاز کروں گا اور دوسری طرف پچیس میں ہماری کوش ہوگی جو سنکل پپو یادف کا ہر گریبوں کی زندگی کے گھر میں روج گار برستہ چار کو مٹا دینا اور گریب تھانا نہیں جائے گا گریب اسپتال نہیں جائے گا پہلے پپو یادف کا آدمی اسپتال کے پاس ہوگا ہمارا آدمی آمباد کو اسپتال لے جائے گا